اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے سلام عرض ہے پہلے تو اور دوسری بات جے کہ آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے یونیفارم الیکٹرک اور مگنیٹک فیلڈ اب یونیفارم الیکٹرک اور مگنیٹک فیلڈ جو ہے اس میں ایک پارٹیکل موو کرے گا یونیفارم پہلے تو میں نام دیکھنوں نا اس ٹاپک کا یونیفارم الیکٹرک اور مگنیٹک فیلڈ بی فیلڈ یونیفارم الیکٹرک اور مگنیٹک فیلڈ میں کیا دیکھیں گے ہم ایک سنگل پارٹیکل سنگل پارٹیکل کو موشن دیکھیں گے کہ اس پارٹیکل کا موشن کس طرح ہوگا اب پچھلی ویڈیو میں ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا جب ہم نے e is equal to zero پوٹ کر دیا تھا کیونکہ e electric field کو ہم نے zero کر دیا تھا اب یہ ویڈیو چل رہی ہے یہ اس ویڈیو کا تسلسل ہے اور یہ اس ویڈیو کا دوسرا case ہوگا اسی ٹاپک کا اور یہاں پر e is not equal to zero ہوگا ہمارے پاس ٹھیک اب e is not equal to zero جب ہوگا تو یہ ہمارے پاس case two ہو جائے گا ٹھیک case two ہے اسی ویڈیو کا اب یہاں پر میرے پاس کیا ہے y direction ہے x اور z اب x اور z میں میرے پاس کیا ہے electric field ہے e off بس e x بھی ہو جائے گی اور z بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے اور جو میرے پاس یہاں پر y میں ہے y میں کچھ نہیں ہے اور z direction میں b field ہے میرے پاس اب تو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ thank you اور اب شروع کرتے ہیں ٹاپک کو اور بھی ہو جائے گی اور پاس کیا ہے اچھارٹ پارٹیکل آف مینگنیچیوڈ مینگنیچیوڈ کیوں ایک چارٹ پارٹیکل آپ نے کنسیڈر کر لیا جس کی مینگنیچیوڈ آپ نے کیوں راک دی اب ویچیز موونگ وید ویلسٹی وی جو کہ وی ویلسٹی کے ساتھ موو کر رہا تھا ایک چارٹ پارٹیکل ہے جس کی مینگنیچیوڈ کیوں ہے اور ویلسٹی وی کے ساتھ موو کر رہا ہے انٹر ان انٹر ان الیکٹرک اور مینگنیٹک فیلڈ جو کہ الیکٹرک اور مینگنیٹک فیلڈ میں انٹر ہو رہا ہے دوسری بات بی صرف زیڈ میں ہوگی ای کس کس میں ہوگی ایکس میں ہوگی اور زیڈ میں ہوگی اب جب پارٹیکل اس میں موو کرے گا تو اس پر کوئی فورس بھی لگے گی اور جو وہ فورس لگے گی وہ کتنی ہوگی ایف ایز ایکل ڈو ایم ایز ایکل ڈو کیو انٹر ای پلس بی کراس بی یہ میرے پاس فورس آگئی ہے اسی چار پارٹیکل پر جو کہ اسی فیلڈ میں موو کرے گا اب جب ای کراس بھی ہے تو آپ کو یہاں سے پتہ چل جانا چاہیے کہ جو ویلاسٹی ہے چار پارٹیکل کی وہ جب یہاں پر جائے گا اس مینگنیٹک فیلڈ میں تو اس کے پرپینکولر ہوگی جب پرپینکولر ویلاسٹی کے ساتھ اس میں موو کرے گا تو کیا کرے گا ذہر سی بات ہے سرکولر موشن پرفارم کرے گا اب ایف ہے میرے پاس فورس کی کیا ویلی ہوتی ہے ای ای انڈریکشن آف ایکس پلس ایم ای انڈریکشن آف وائ پلس ایم ای انڈریکشن آف ز is equal to کیو انٹو ای جو ہے ایکس میں بھی ہوگا زیڈ میں بھی ہوگا ای ایکس لس ای وائ لس ای زیڈ ٹھیک ای کی ویلیو پوٹ کر دی ہم نے اس کے بعد کیا کریں گے وی اور بی کی وی کراس بی کی ویلیو پوٹ کرنے کے لئے مجھے کیا چاہیے وی کراس بی کا کرس پرڈک چاہیے وی کراس بی is equal to آئی جی اینڈ کے ٹھیک وی ایکس وی وائ وی زیڈ زیرو زیرو بی زیڈ اب اس کا جو کراس پرڈک نکلے گا وی کراس بی کا وہ کتنا نکلے گا آئی کو لے لیں پہلی لائن کو اس کو بھی ان دونوں کو چھوڑ دیں گے اور وی وائ بی زیڈ آ جائے گا مائنس ج ان ٹو کیا آ جائے گی جے کے سف کیا آ جائے گی اس لائن کو اوپر والی لائن کو اگر شور دیں وی ایکس بی زیڈ آ جائے گی میرے پاس وی ایکس بی زیڈ کیک اب میرے پاس فورس بھی آ گئی ہے دونوں طرف اب وی کراس بی کی ویلیو بھی آ گئی ہے تو وی کراس بی کی ویلیو یہاں پر جمع کر دیں پہلے تو پلس وی وائ بی زیڈ آئی مائنس وی ایکس بی زیڈ ج ٹھیک اب اس کو ایکس والی ویلیو کو ایکس والی ویلیو کے ساتھ ٹھیک ہے یہاں پر آئی ہے جے ہے اور کے ہے ٹھیک ہے تو فار ایکزمبل میں آئی جے اور کے کی ویلیو کو کمپیر کرتا ہوں اس کو اس کو اور اس کو ایک سائی پر لکھیں گی اب کمپیر کریں ایم اس کو اگر میں وی ڈیش لکھ دوں وی ڈیش آف ایکس لکھ سکتا ہوں وی ڈیش آف ایکس is equal to کیا وی ڈیش آف ایکس وی ڈیش آف ایکس پلس وی وائ بی زیڈ ٹھیک اب وی ڈیش آف ایکس کو لیتا کریں وی ڈیش آف ایکس is equal to وی ڈیش آف ایکس جو ٹارم ہے دوسری اس کے ساتھ جہاں آنی ہے اس میں minus ہے minus وی آف ایکس وی آف ایکس وی آف ایکس وکیز اب وی ڈیش آف ایکس کو بھی الازہ کرنے اسی طرح جو اوپر ایکس میں کیا ہے وی ڈیش آف y is equal to q over m e y minus v x b z اب اسے میں a کہہ دیتا تھا ہوں b دو ایکس نہیں آگئی اب جو میرے پاس z بھی ہے m z تو m v ڈیش آف z is equal to کوئی ٹارم ہے نہیں تو یہ ہے ez آف ایکس ez آف ایکس آ جائے گا اس کے ساتھ ez آف sorry ez آف k لیکن کی ایک میں نہیں لکھوں گا تو ez آ جائے گی اور q یہاں پر باہر ٹھہرہا ہے تو q ez آ جائے گی ٹھیک اس equation کو میں c کے نام دے دیتا ہوں اب میرا کام ان دو equationوں کے ساتھ ہے میں ان کام جو ہے ان دو equationوں کے ساتھ ہے اور اگر میں اس equation کو لے لوں اے کو اور اس کا differential ایک تو ہے ایک ڈاٹ تو اوپر لگا ہے دوسرا اگر میں differential لے لوں تو v ڈبل ڈاٹ آف x is equal to q اور m e آف x کی 0 ہو جائے گی ٹارم کیونکہ constant ہے یہ constant ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو یہ 0 ہو جائے گی پلس v y ہے v y v ڈیش y بن جائے گا b z آ جائے گا اب v ڈبل ڈاٹ آف x is equal to q over m q over m ٹھیک 0 کا چھوڑ دیں آپ b z لگا دیں یہاں پر v ڈیش y یہاں پر ہے value یہی value put کر دیں یہاں پر لیکن ایک بات میری آپ یاد رکھیں یہاں پر جو e y آ رہا ہے v ڈیش کی value میں یہاں پر دیکھیں آپ اوپر اگر ہم دیکھیں تو اوپر ہم نے consider کیا تھا کہ y میں جو e تھی وہ 0 تھی تو میں یہاں پر zero put کر سکتا ہوں چلیے یہاں پر میں zero put کر دیتا ہوں ٹھیک میرے پاس کیا value آ جائے گی v ڈیش y کی کیا value آ جائے گی یہاں پر q over m v x b z اب یہ value یہ دیکھیں اگر آپ تو q over m یہاں پر b z بھی ہے q اور m یہاں پر b z بھی ہے تو اس کو میں کیا لکھ سکتا ہوں اس کو میں ایک minus اس کے ساتھ j والی minus بھی آئے گی یہاں پر یہاں آئے گی تو پہلے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں اور پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ q over m b z equal کیسے چیز ہوتا تھا ہمارے پاس omega کے equal ہوتا تھا اور اگر جہاں پر square اوپر آ جاتا ہے تو omega کے square میں لگا دوں گا ٹھیک ہے v double dash میرے پاس value آگئے ٹھیک اب v double dash of x معلوم کر لیا v double dash of y معلوم کریں گے کونس ایکویشن b ایکویشن لے کر ٹھیک b ایکویشن کو آپ لیں تو اس کا بھی اسی طرح سے آ جائے گا v double dash of y is equal to q over m یہ تو پہلے بھی zero ہو گئی اب کیا zero لگا دوں گا اور minus جہاں پر آ جائے گا اس کا پہلا multiply ہو رہا ہے b z v dash of x put کریں value v dash of x کی کونسی value ہے q over m یہاں پر minus q over m b z اور b z minus q over m b z اور e y اور e y تو zero ہو گیا نا اب value اس کی put کرنی ہم نے تو e x plus v y b z و v z ساتھ میں ٹھیک اس کا اگر میں سکوئر لے لوں اور bz میں نے یہاں سے کامل لیا ہے تو یہاں پر تو ہے نہیں bz تو اس کے نیچے ڈیوائیڈ کر دوں گا ٹھیک ہے vy plus ex over ex over bz کیونکہ میں کامل لے نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کے ساتھ ملڈیپلائی ہو نہیں رہا اس لئے اس کے نیچے ڈیوائیڈ کر کے vy ڈیویڈ ڈیوائیڈ کر کے y is equal to minus omega square vy plus ex over میرے پاس دو values آگئے ہیں v double dash of x v double dash of y کی یہ ایکویشن ہمیں کیا بتا رہی ہے this ایکویشن ڈسکرائب simple harmonic motion simple harmonic motion کو ڈسکرائب کر رہی ہے کہ جو ہمارا پاس particle inter ہوگا circular form میں simple harmonic motion کرے گا ٹھیک ہے جو ہم نے ف ای سی میں پڑی تھی simple harmonic motion کے ساتھ circular form بھی اس کی پڑی تھی جو body simple harmonic motion کر رہی ہوتی ہے وہ half circle میں move کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ body بھی یہ جو particle ہوگا simple harmonic motion کرے گا اب اس ایکویشن کا v of x کا ہمارے پاس اگر ہم solution دیکھیں solution کیوں دیکھیں گے کیونکہ ہم نے اس کی position exact position معلوم کرنی ہوگی for position we take its solution position کے لئے solution اس کا دیکھ لیں اور solution کیا ہو جائے گا میرے پاس e of x is equal to v perpendicular e power iota omega ct ٹھیک جا گیا میرے پاس اور اگر آپ اسے differentiate کریں differentiate جب آپ کریں گے تو آپ کے پاس sorry integrate جب آپ کریں گے آپ کے پاس position آ جائے گی اور position کیا ہوگی x minus x is equal to is equal to v perpendicular e power iota omega ct اور iota omega iota omega c اب آپ اگر اس iota کو اوپر لے جائیں گے تو آپ کے پاس x minus x not is equal to minus iota v perpendicular e power iota omega ct اور omega c یہ آپ کے پاس value آ جائے گی x minus x not کے اسی طرح اگر آپ y v y لے لیں v y کو آپ integrate کر لیں تو آپ کے پاس in the on the axis of y آپ کے پاس position آ جائے گی ٹھیک ہے اور y کی equation کیا ہے میرے پاس v of y is equal to iota v perpendicular e power iota omega ct minus e m اور b کیونکہ میں نے کامل لیا تھا تو میرے پاس x اور b تھا ٹھیک ہے وہی equation ہے اسی کا solution ہے اب اگر میں اسے integrate کرتا ہوں جب integrate کروں گا تو میرے پاس کون سی value آ جائے گی exact value on the y axis آ جائے گی تو y minus جب اسے integrate کروں گا zero two y پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے کیا تھا y minus y not is equal to v perpendicular e power iota omega c t so on the y axis position جو بنی تھی آپ کی وہ کیا v perpendicular e power iota omega c t minus اس کے نیچے b omega c آ جائے گا کیونکہ integrate minus e x over b یہاں پر t آ جائے گا کیونکہ with respect to t میں اس side پر چلی لکھ دیتا ہوں zero to t اس side پر zero سے t t integrate کروں گا اور وہاں پر zero two اور جہاں پر zero two y یہاں پر zero two x اور یہاں پر zero two t integrate کیا تھا zero two t اب جو میرے پاس سارے solutions آگئے اب جو میرے پاس یہ equations 7 اور 8 اس کو equation number 7 کہہ دیتا ہوں اس کو 8 کہہ دیتا ہوں یا آپ جو بھی نام دیتے ہیں تو یہ کون سے motion کو یہ motion ہوگا circular form میں اور کیا ظاہر کر رہا ہے یہ motion simple harmonic بھی ہے simple harmonic بھی ہے اور circular اگر میرے پاس positive charge ہوا تو اس طرح motion ہوگا اس کا کچھ اور اگر negative charge ہوا تو helicon motion ہوگا اس طرح ٹھیک ہے thank you for watching this video please subscribe our channel and like this video and share with your friends اور اگر آپ کو اپنے ہمارا channel subscribe نہیں کیا تو subscribe بھی کرنے thank you